صدی اللہ علیہ وسلم اچھا اس کی سم سے بڑی رزن کیا ہے میں عرز کرتا ہوں جو وہ یہ ہے ذہن میں رکھیں آج کا دور ایسا دور ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے رہبر اپنے اپنے رہنما اپنے اپنے قائد کا کھل کے ذکر کر رہا ہے قبلہ آپ سمجھیں ہیں ہر کوئی اپنے اپنے رہبر اپنے اپنے رہنما اپنے اپنے شیوخ اپنے اپنے شیخ اپنے اپنے مرشد اپنے اپنے حادی اپنے اپنے حادی پر اپنے 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 حادی کا کھل کے ذکر کر رہا ہے امیر شام کو ماننے والے حضرت امیر معاویہ کے نعرے مار رہے ہیں میرے مولا کا فرمان ہے ہر قوم کے قریم کی عزت کرو ہر قوم کے قریم کی عزت کرو امیر شام کے نعرے مارنے والے حضرت امیر معاویہ کا نعرہ کھل کے مار رہے ہیں بھئی یہ صدی ایسی صدی ہے اور امیر کائنات کے ماننے والے مولا علی کے نارے کھل کے مار رہے ہیں ہاں تو ہر کوئی لیکن نا یزید کے حامی بڑھ جڑ کے یزید کی حمایت کر رہے ہیں ایسی صدی آگئی نا قبلہ اور امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے بڑھ جڑ کے نارے حسین ہی مار رہے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہے لیکن قبلہ ایک بات ذہن میں رکھیں ذہن میں رکھیں یہ جو چیزیں ہیں ہر کوئی کر رہا ہے مجھے تو کوئی ادراز نہیں یہ ذہن میں رکھیں آج سے پہلے ہوتا تھا فلان دیوبندی ہے فلان یزیدی ہے فلان وہ ہے لیکن اب جو دور چل رہا ہے یہ جو سفر ہو رہا ہے یہ جو دیوبندی اور وہابی والا کھیل ختم ہو جانا ہے ہو رہا ہے یہ جو سفریں بچھ رہی ہیں یہ سفر ختم ہو رہا ہے چند قدم اور ہیں چند لمحے اور ہیں اور پھر یہ جو نعرے تھے پہلے دیوبندی بھابی شیعہ سنی پھر حسینی اور یزیدی کے نعرے ہوں گئے اور قبلہ یہ جو دور میں پہلے ارز کر چکا ذہن میں رکھیں اور یہ جو بڑے بڑے اجتماعات کرنے والے بڑے بڑے امامیں باندھنے والے بڑی بڑی مسواکیں کرنے والے قبلہ بڑے بڑے اجتماع اور بڑے بڑے مرید کرنے والے لوگ ذہن میں رکھیں ان سے آپ خائف نہ ہوا کریں ان کا مقدر ان کے ساتھ ہے ہمارا مقدر ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ تو دوستان محترم یہ جو دور چڑھ رہا ہے یہ اس کی دوسری میں جو پہلے ارز کر چکا کہ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ الحمدللہ ہر کوئی اپنے اپنے امیر اپنے اپنے قائد اپنے اپنے رہبر کے نعرے مارا ہے اور دوستی بات